اسلام علیکم ویلکم ڈو پرو پاکستانی ڈوٹ بی کے میرا نام بلال ہے اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں انفینکس 05 کی انبوکسنگ اور فول رویو انفینکس اب کچھ سالوں سے پاکستان میں اپیلیبل ہے اور یہ پچانے جاتے ہیں اپنے بجٹ فرنڈی ڈیوائسز کی وجہ سے مگر پاسٹ میں انفینکس کے پلیک شیفٹ نے کل بہت زیادہ امپریس بھی ہی کیا تھا مارکٹ کو اور نہ ہی ان کو وہ ریگمیشن ملی پاکستانی مارکٹ میں شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں انفینکس کا لیٹس فلیکشپ 05 کچھ عرصہ پہلے دبائی میں لانچ ہوا ہے اور یہ آن پیپر کافی امپریسیف سپیسیفیکیشنز لے کر آتا ہے کیا 05 وہ فون ہے جو پاکستان میں انفینکس کی ایمج بدل دے گا آئیے دیکھتے ہیں اس فول رویو میں انبوکسنگ کی طرف چلتے ہیں آپ باکس کے بیک سائیڈ پر جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں 05 کے کچھ فیچرز میں ہیں جو کہ ہائیلیٹ کیے گئے ہوئے ہیں آپ کو ڈیول کیمرہز ملتے ہیں ایکس چارج جو کہ انفینکس کی ٹرم ہے فاسٹ چارجن کے لیے اکٹاکور پروسیسر، سکس انچ فول ایٹی سکرین، ڈیول سیم سلوٹس، سکسٹی فور جی بی موونگ آن، باکس کے اوپر سے پلاسٹک ریموو کر کے اوپن کریں تو آپ کو سب سے پہلے انفینکس 05 ملتا ہے فون کو اپنی ٹرے سے اٹھا کر ہاتھ میں پکڑیں تو سب کو سب سے پہلے اس کا سائز نوٹس کرتے ہیں جیسے کہ پہلے مینجن کیا کہ 05 ایک سکس انچ سکرین ڈیوز کرتا ہے مگر کیونکہ یہ بیزلیس نہیں ہے تو اس وجہ سے فون کی ڈیمنشن پر کمپرمائز کیا گیا ہے فون کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور باکس سے بقائے کانٹنٹس کی طرف جلتے ہیں ٹرے ریموو کرنے کے بعد آپ کو ایک اور چھوٹا کارڈوڑ ملتا ہے اس میں آپ کے پاس سم ایجیکٹر ٹول ہوتا ہے ایک بکلٹ اور سکرین کلیننگ کلوتھ حالانکہ باکس میں کوئی سکرین پوٹیکٹر نہیں آتا مگر ساتھ فون میں پہلے سے ہی سکرین پوٹیکٹر انسٹالڈ ہے جہاں پر یہ بھی مینشن کرتا چلوں کہ 05 نینو سیم سلوٹس جیوز نہیں کرتا جو کہ ایک طرح سے انڈسٹری سٹرینڈ بن چکا ہے بلکہ مایکرو سیم سلوٹس دے استعمال کرتا ہے موونگ آن آپ کو ایک سیلیکون کیس ٹری ملے گا باکس میں فائنلی تین چھوٹے باکسز میں آپ کو ملتے ہیں 3.5 میلی میٹر ایئر فونز یو ایس بی سی تو یو ایس بی ایئر چارجنگ اور ایک پاور اڈیپٹر جو کہ جیسے کہ پہلے مینشن کیا فاسٹ ڈیارڈنگ سپورٹ کرتا ہے پون کی طرف چلتے ہیں تو اس کے اوپر سے پروڈیکٹیو پلاسٹک کورنگ اتارتے ہیں پہلے 05 کی back پہ dual cameras اور dual led flashlights ملتین ہے سنٹر پہ fingerprint scanner اور ان فنکسی برندگ ہے پون کے right side پہ power button volume rocker پہ sim card slots پہ bottom پہ 3.5mm headphone jack primary mac usb type c charging port اور loudspeakers اور finally left side پہ micro sd card slot ملتا ہے پہ پہ آپ کا earpiece second day to camera led notification light led flashlight ڈیزائن کی بات کی جائے تو یہ easily 05 میرے خیال سے market میں one of the best looking devices میں consider کیا جا سکتا ہے فون کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے آپ کو یہ کہیں سے بھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی mid range phone پکڑا ہوا ہے فون کی build انتہائی solid ہے میں personally phones black color میں پسند کرتا ہوں اور میں بالکل mine نہیں کرتا اگر manufacturers black کے لاوہ کبھی کوئی اور color option provide ہی نہ کریں مگر 05 کا red color مجھے بہت پسند آیا اور وہ اس phone کو ایک unique look دیتا ہے front panel اگر black ہوتا تو وہ ویسے بہتر combination ہو سکتا تھا مگر وہ personal preference ہے ڈیزائن کے حوالے سے جن دو چیزوں نے مجھے concern کیا وہ ہے ایک اس کا weight اور دوسرا جس area میں primary camera و LED پرائٹ ہے وہ glass کی ایک layer سے protect کی گئی ہے اس dimensions کے phone کو اتنے weight کے ساتھ combine کرنے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ handling پر compromise کیا گیا ہے اگر آپ phone زیادہ تر one handedly use کرتے ہیں تو 05 کا slip ہونے کے chances زیادہ ہیں جس کی وجہ سے شاید اس کی metal back کو تو کچھ نہ ہو مگر جو glass bar use کی ہوئی ہے وہ crack ہو سکتی ہے ڈسپلے کی بات کریں تو یہ ایک 6 inch IPS LCD panel use کرتا ہے اس کی resolution 1920 by 1080 ہے 05 کا display نے بالکل بھی disappoint نہیں کیا contrast اور view angles اچھے تھے جو کہ ایک IPS panel سے expect کیا جا سکتا ہے brightness بھی کافی decent تھی erect sunlight میں بھی کسی قسم کی visibility issues نہیں تھے screen ہے تو 6 inch مگر یہ وہی standard 6 inch by 9 aspect release کرتی ہے اس کا advantage یہ ہے کہ آپ کا multimedia content جیسے کہ videos کو نہ ہی تو stretch کرنا پڑتا ہے نہ ہی black bars ہوتی ہیں سائٹ پر جو کہ کافی اور bezel less smartphones پر ملتی ہیں performance کی طرف چلتے ہیں تو پہلے numbers کی بات کرنا infinix 05 octa core media tech helio p25 processor use کرتا ہے which is paired with 6 GB of RAM internal storage بھی 64 GB تک limited ہے لیکن وہ micro sd کے ساتھ expand کی جا سکتی ہے on paper infinix 05e specifications ایک mid range device کے لیے perfect ہے اور in real life بھی performance perfect ہی رہی application smoothly open ہوتی تھی loading time بھی بہت کوئی زیادہ نہیں تھا daily usage scenarios میں کسی قسم کے slowdowns notice نہیں کیے میں نے gaming performance بھی good to average تھی 05 پر heavy resource intensive games جیسے کہ real racing 3 کے loading times باقی applications کی طرح nominal تھے مگر actual 3D performance low end پر ہی تھی کوئی خاص ٹرٹرنگ تو notice نہیں کی مگر fps کام تھے RAM جیسے کہ پہلے منشنڈ کی ہے 6 GB ہے اور multitasking performance as expected بہت اچھی رہی آپ easily apps کے بیچ میں move کر سکتے ہیں اور نہ ہی تو وہ refresh ہوتی ہے اور نہ ہی close اب چلتے ہیں انفینکس 05 کے ایک main feature کی طرف جو کہ میرے خیال سے اس کا سب سے impressive ہے وہ ہے اس کا کیمرہ 05 ایک dual camera setup سپورٹ کرتا ہے back پر ایک 12 megapixel wide angle lens ہے اور دوسرا 13 megapixel photo lens along with a dual LED flash light 05 ایک camera mid range devices میں easily one of the best consider کیا جا سکتا ہے میں نے کافی اور reputable چینیز سمارٹ فون مانیفیکٹرز سے کیمرہ بھی use کیا ہیں اور وہ کبھی بھی expectations پر پورے نہیں اترتے تھے اور ان کی quality نے واقعی کبھی بہت زیادہ impress نہیں کیا تھا سپائے کچھ exceptions کے 05 سے بھی میری personally یہی امیدے تھی مگر اس نے expectations exceed کی wide angle lens decent colors reproduce کرتا ہے خاص طور پھر daylight conditions میں pictures detailed تھی oversaturated بھی نہیں تھی اور colors بھی natural تھے low light conditions میں بھی 05 میں competition میں کافیوں سے بہتر performed کیا تو کافی امپریس کیا تھا noise levels low تھی اور details بھی سادہ lose نہیں ہوتی تھی portrait mode کی implementation بھی 05 میں کافی اچھی کی گئی ہے portrait mode میں لی گئی photos naturally blurred لگتی ہیں جو boke effect ہے وہ کہیں سے بھی artificial نہیں لگتا اور photo میں evenly applied ہوتا ہے صرف بہت ہی overexposed conditions میں camera software corners صحیح طرح سے detect نہیں کرتا اس کی وجہ سے boke effect کی اپلیکیشن صحیح نہیں ہوتی front camera ایک 16 megapixel shooter ہے جس کے ساتھ ایک LED flashlight بھی available ہے front camera سے لی گئی photos اتنی sharp نہیں تھیں جیتنی primary camera سے لی گئی photos sharp اور clear تھیں good conditions میں تو تھوڑی بہت تھی ہی مگر لوگوں سے low light conditions میں pictures تھوڑی سوفٹ ہوتی تھیں front camera میں بھی boke option دیا گیا ہے جو کہ surprisingly single lens کے ساتھ کافی اچھا perform کرتا ہے یہاں تک کہ low light conditions میں بھی easily background اور foreground differentiate کر لیتا ہے اور actually boke effect apply کیا جاتا ہے وہ وہ بھی کوئی بہت artificial نہیں لگتا battery department decore category ہے جس میں infinix 05 نے بہت impress کیا 05 with 4350 mAh battery use کرتا ہے جو کہ as expected performance جس کی بہت اچھی تھی بے شک آپ heavy user ہوں یا light user اس کی battery آپ کا آرام سے دن تو نکال ہی لے گی میری usage usually کافی intensive ہی ہوتی ہے screen کی brightness normally 75% ہوتی ہے 4g بھی دن کا تقریباً بارہ گھنٹے ہون رہتا ہے لابکہ mobile data off ہو تو بائپ ہون رہتا ہے benchmarks, gaming, music, video playback, social media, calls یہ سب کچھ سا سا چل رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود 05 نے مجھے 6 گھنٹے کا screen on time دیا for total usage of 29 hours with 16% remaining battery light usage میں اس نے 13 hours کی total usage میں ساڑک 6 گھنٹے کا screen on time بھی دیا with 41% remaining battery light battery life بہتنی اچھی ہونے کی وجہ تو ایک یہ بھی ہے کہ اس کی battery capacity اور دوسرا انفینکس کے software میں built in optimizations جو کہ یہ battery life achieve کرنے میں مدد دیتی ہے 05x charge مطلب کہ fast charging بھی سپورٹ کرتا ہے مگر اس کی میرے خیال سے آپ کو مشکل ہی ضرورت پڑے گی overall ربی کو ختم کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی انفینکس کو مارکٹ میں as a team player نہیں دیکھا تھا مگر 05 نے میرے اس ایک opinion کو change کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مارکٹ میں definitely worth considering option ہے اور صرف ایک option نہیں ہے بلکہ competitive option ہے مجھے 05 بھی کافی چیزیں پسند آئیں جیسے کہ اس کی camera performance, battery life, build quality, display کچھ چیزیں اس کی disadvantage میں بھی consider ہو سکتی ہیں جیسے کہ اس کا weight, dimensions مگر اس کے علاوہ آپ کو کامی چیزیں ملیں گی hero 5 کی جو ایک disadvantage consider ہو سکیں گی جیمیہ موسیقی